اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مزیدار چکن بغر بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے بون لیس اور اس کو بوائل کر کے اس کے ایسے رشے کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے گندوں کا آٹا لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دھنیا اور ہری مرچلی ہے پیاز اس کو بریک چوپ کر لیا ہے ایک انڈا لیا ہے مسالہ جاتے میں نے لال مرچ لی ہے چاٹ مسالہ گرہ مسالہ اناردانہ کالی مرچ نمک سابو دھنیا اور زیرہ آئیں شروع کرتے ہیں جو یہ بون لیس چکن ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ اس کے علاوہ چوپ کیوی پیاس دھنیا اور ہری مرچے گندوں کا آٹا اور یہ تمام مسالہ جات میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں ایک انڈا ایٹ کر رہی ہوں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب میں ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں تاکہ ٹکیاں جو ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ نہ چپکیں یہ میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے میں اس کی گول گول ٹکیاں بنا رہی ہوں اس طرح سے گول گول ٹکیاں بنا رہی ہے اب میں نیکس ٹکی بنا رہی ہوں ہی روزت میں ہی روزت کی ہیں یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں نے تمام ٹکیاں جو ہے بنا لی ہیں اب میں ان کو طوے پہ تل لوں گی آئیں شروع کرتے ہیں دیکھیں آئیل جو ہے یہ گرم ہے اب میں اس پہ ایک ایک کر کے ٹکی ڈالوں گی ان کو تل لوں گی دیکھیں دیکھیں ایک ایک کر کے میں ان کی سائے چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزے کہ ہمارے کباب لگ رہے ہیں ان کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہمارے 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 کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں درمیان سے کٹ لیا اب میں ان کو تبے پہ گرم کروں گی اچھی طرح سے ویورجی گرم ہو چکے ہیں اب میں اس پر میونیز لگا رہی یہ دیکھیں یہ برگر کا مزید سمان ہے اس میں بندگو بھی ہے پیاز ہیں اور کھیرے ہیں اور ٹوماٹر ہیں اب سب سے پہلے میں اس پر رکھوں گی ٹوماٹر اب میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں کھیرے ویورج دیکھیں جو ہم نے چکن کی ٹکی تیار کی تھی برگر کے لیے وہ میں اس کو تھوڑا سا درمیان سے توڑ رہی ہوں اور یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ چکن پیٹیز میں نے رکھتی ہے اس پر اب میں اس پر بندگو بھی ڈالوں گی تھوڑی سی بندگو بھی میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اب میں اس پر تھوڑا سا پیاز اٹ کر رہی ہوں دوسرے سائیڈ پہ میں کیچپ ڈالوں گی اس کو بھی چمچ کی مدد سے میں پھلا رہی ہوں اب میں اس کو اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اب میں اس کو بلیٹ میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا چکن برگر جو ہے وہ رڈی ہے یہ دیکھیں میورز ہمارے چکن برگر بہت مزے کے بنے ہیں ابھی میں اس کو ٹرائی بھی کروں گی آپ بھی اس کو اپنے گھر میں بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے چکن برگر کیسے بنے یہ دیکھیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ